تو دوستو جو برسات ہے وہ ہر جگہ پر ہو رہی ہے جو برسات کا سیزن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ایسے میں دوستو آج میں آپ کے ساتھ دس ایسے فلاورنگ پلانٹ شیئر کروں گا جو اگر آپ اس میں لگا لیتے ہیں تو ان کی گروہ بھی کافی اچھی نگل کر آئے گی اور جو فول ہیں وہ بھی کافی جیدہ آنا سٹارٹ کھوس آئیں گے تو دوستو وہ کونسے پلانٹ ہیں ان کے نیم ریٹ وہ میں آپ کے ساتھ پروپر شیئر کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو چلیے سب سے پہلے نمبر پر میں بات کروں گا بھوگن بھیلیا کے بارے میں تو یہ جو پودا ہے وہ آپ کو تیس چاریس رپیسے جو سٹارٹنگ ریٹ ہے وہ مل جائے گا اور اگر آپ سائز بڑا لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہنڈر بن فیفٹی کی ریج میں ملے گا ہمارے پاس آپ کو جو نرسی میں جی مل جائے گا اس میں جو کلر ہیں وہ آپ کو پانچے شیئر کلر مل جائے گا جیسے وائٹ مل جائے گا ریڈ پینک زیلو کافی جو کلر ہیں اس میں جو مل جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو آپ کو تیس رپی کی ریج میں پودا ملے گا جو بالکل ساتھ وائے ساتھ کی جو پولیتھن میں ہے جو دیکھیں آپ جس ساتھ انچ کی پولیتھن اس میں لگا ہوا آپ کو جو پودا ہے وہ ملے گا تو اس سمیح آپ پرچز کر سکتے ہیں اور اس سے لگا سکتے ہیں کافی زیادہ فور لے سکتے ہیں تو آگے میں بات کروں گا الوانڈا وائن کے مارے میں یہ الوانڈا وائن ہے اور یہ آپ کو ملے گی ہنڈڈ رپے کی رینج میں اس کی گروہ تو برسات میں بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اس میں بہت تیجی سے وڑتی ہو جو پول ہیں وہ تو بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ آپ کو جو پول ہیں وہ نومبر کے مہینے تک فور سپیل کے اوپر آتے رہیں گے اور پھر فربری اور مارچ کے مہینے میں جو پول ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے صرف تین چار مہینے جو پول ہیں سپیل کے اوپر وہ نہیں آتے اور گروہ اس کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنی زیادہ جو گروہ تھے وہ آ رہی ہے ہنڈڈ رپے کی رزمیں ملے گی اور منتھ میں ایک بار آپ نے اس میں برمی کمپوسٹ یہاں پر جو گوبر کی کھاد ہے وہ ایڈ کرنی ہے جو فول ہیں وہ آتے رہیں گے تو اس ویل کو بھی آپ اپنے گھر میں جرور لگانا سے آپ گھملے میں بھی لگا سکتے ہیں تو چلیے آگے میں بات کروں گا موگرہ کے بارے میں تو دوستو موگرہ کے اوپر جلد ہی ایک ویڈیو میں بنانے والا ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے موگرہ کی آپ کیر کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موگرہ کے اوپر وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے فول ہوتے ہیں جن کی جو فرائگنس ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس پودے کو آپ اپنے گھر میں جرور لگانا اور موگرہ کیر کے اوپر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہوں گا لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور یہ جو پودے صرف آپ کو ملے گا چالیس رپے کیریز میں تو چلیے آگے میں بات کروں گا لنٹینہ کے بارے میں تو دوستو یہ ریڈ اور زیلو دو کلر میں لنٹینہ جو ہے جو ہے جے ہائی بریڈ میں ہے ایک اس میں دیسی آتا جو جنگلی سی جاری سی ہوتی ہے جس کے اوپر فول کام آتے ہیں لیکن یہ ہے ہائی بریڈ میں اس کی پتیاں تھوڑی سی بریق رہتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا دوستو جو فول ہے وہ آپ کو اس کے اوپر ہر روز فول ملیں گے اس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو ہر روز آپ کے پودے کے اوپر فول آئیں گے اس کی زیادہ کیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے نارمل پانی دینا ہے اور دو تین مہینے میں ایک بارے سے آپ گوبر کی کھات چالی سے پچاس گرم دے سکتے ہیں تو فول دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے سارے اس پودے کے اوپر فول آ رہے ہیں اور یہ جو پودا ہے جو ملے گا آپ کو صرف دس رپے کی ریج میں دس رپے کی ریج میں ملنے والا پودا ہے اور فول اس کے اوپر آپ خود دیکھ کر حرار رہ سائیں گے آپ دیکھئے کتنے زیادہ جو فول ہے اس پودے کے اوپر آ رہے ہیں تو جلدی سے اس پودے کو آپ جرور لگا لیں اور برسات میں اس پودے کی کروز بہت ہوتی ہے تو چلیے آگے میں بات کروں گا کنیر کے بارے میں تو دوستو کنیر میں جو ڈیوارف والی وریٹی ہے جی بیسے تو کنیر میں کافی پلانٹس آتے ہیں کافی وریٹیس آتی ہیں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے ڈیوارف والی وریٹی پنک کلر کے چھوٹے چھوٹے فول آتے ہیں گچھے میں فول آتے ہیں جو بہت پیارے لگتے ہیں اور نکی اگر آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو اس سمیں آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو پودا ہے جو آپ کو ملے گا صرف پچاس رپی کے لیس میں بیسے دس بی سرپے میں کنیر کا پودا مل جاتا ہے لیکن جو ڈیوارف والی وریٹی ہے تو تو تھوڑی سے آپ کو مہنگی پڑے گی اس میں آپ کو پنک کلر ملے گا تو اسے بھی آپ اس سمیں نرسلی سے پچیس کا سکتے ہیں آپ کی آس پاس کی نرسلی سے یہ جو پودا ہے آپ کو ضرور ملٹس آئے گا تو کیسے کرنے ایک تو پانی اپنے سے زیادہ نہیں دینا اس پودے کو پانی زیادہ پسند نہیں ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ اس پودے کو آپ جو برمی کمپوسٹ ہے منت میں ایک بار جا پھر جو گوبر کی کھا دائے منت میں ایک بار دیں اور کوئی اکسٹرا فٹیلے سے دینے کی ضرور نہیں ہے تو آگے میں بات کروں گا گلاو کی وائن کے بارے میں تو دوستو یہ وٹل روز ہے یہ وائن ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو فول ہیں بہت زیادہ آتے ہیں اور جو گرمی میں بھی فول ہے بہت اچھے سے دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس سے جو فول ہیں اس بین کی اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں برسات میں ہی اور یہ پوری سردی آپ کو فولوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملے گی آپ کو صرف ہنڈرڈ روپے کی رنس میں ویسے بہت سارے گلاو کی ویٹس آتی ہیں جو دس روز وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے اور دیتی والا روز جو ہم کٹنگ سے تیار کرتے ہیں وہ ملتا ہے بیس تیسری پریکیلنس میں لیکن یہ ہنڈرڈ پریکیلنس میں ملے گی اس کی کیسے کرنے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیئے آگے میں بات کروں گا دوستو ڈپیرکلی یعنی کی نائن کلوک کے بارے میں اور بھی الگ الگ نام سے کافی ناموں سے اس پاوتے کو جو بہت جانا چاہتا ہے اسے اب کٹنگ سے بھی کرو کر سکتے ہیں اس کی سوٹی سی کٹنگ لے لیسے اور لگا دیسے جب آپ کے گھر میں آس پاس کے آپ کے گھر میں جب آپ کے دوست کے جہاں سے جانرسی سے جہاں سے اس کے اب اگر کٹنگ بھی لے آتے ہیں کٹنگ بھی لگا دیتے ہیں تو ابھی یہ کرو ہو ساتھ ہے تو اسے آپ ضرور لگائیں جب کوئی پانچ دس رپے میں جو ہائیوڑڈ والی جو نائن کلوک ہے وہ جو مل سائے گی تو چلیے آگے میں بات کروں گا ایک زورا کے بارے میں تو دوستو ایک زورا میں تو بہت زیادہ فول آتے ہیں اور بانچ میں فول آتے ہیں گچھوں میں فول آتے ہیں اور یہ جو پاوتا ہے جو ریننگ سیزن میں بہت اچھی کرو کرتا ہے اس زمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی پتیاں کتنی زیادہ آ رہی ہیں اور جلدی ان کے اوپر جو فول ہیں وہ بھی آنا سکارٹ خوش آئیں گے تو اگر آپ کو یہ جو پاوتا ملتا ہے تو آپ جلدی سے اس پاوتیوں کو لے لیجئے اور بارہ سے سورانچ کے گملے میں لگا دیجئے بارمی کمپوسٹر سٹارٹنگ میں دیجئے اگر اچھے نہیں ہو رہے تو ڈی اے پی دے سکتے ہیں جہاں پھر جو این پی کیس کی جو سپرے وہ پتیوں کی اوپر کا سکتے ہیں جس سے پتیاں بھی گرین رہیں گی اور جلدی سے جلدی جو فول بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اسے دوستو آپ ایسا فٹی لیزر ہمیسا دیتے رہیں جو کی پٹا سے چھو تو چلی آگے میں بات کروں گا دوستو یوں فورویا ملی کے بارے میں جائے کی اکٹس کی بریٹی ہے دوستو اس سمیں اس کے اب کٹنگ بھی بہت زلدی ایزی گروہ کر سکتے ہیں اور دوسرا ریننگ سیزن میں اس کے اوپر جو فلاوریں گے بہت 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 فاسٹ ہوتی ہے پھول بہت زلدی آنا سٹارٹ خوش آتے ہیں تو اس پاوتی ہے تو آپ بھی کٹنگ سے ایزی کرو کر سکتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ صرف اکوبر کی خال سال میں ایک بار دیں چالی سے پچاس گرام آپ کو جیدہ فٹی لیزر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چلی آگے میں بات کروں گا لاسٹ میں ہی بیسکس کے بارے میں جنہیں کی گوڑھل کے بارے میں تو بھائی گوڑھل کی کٹنگ تو آپ اس میں لگا ہی سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس گوڑھل کے پودے ہیں آپ ان کی کٹنگ کریں آپ ان سے جتنی کٹنگ رکھیں تین انچ کٹنگ کو آپ زمین میں لگائیں تین انچہ باہر رکھیں اور کٹنگ لگا دیں آرام سے جو کٹنگ جائے وہ اسی خوش آئے گی تو دوستو یہ تھے وہ دس سے بارہ پودے جن کی آپ اس سمیں کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور جنہیں آپ اپنے گھر میں لاکر نرسی سے لگا سکتے ہیں جو کہ گروہ بہت فاسٹ کریں گے اور جو فول ہیں یہ بھی آپ کے پودوں کے اوپر بہت زیادہ آنا سٹارٹ خوش آئیں گے تو دوستو جائے ہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب جھوڑ کرنا وائٹ ٹیک کیر ہیپی گرنے